ہلو اسلام علیکم and welcome to my channel فرنڈز یہ آج میں آپ کے ساتھ فیلت سٹریمر کا ریویو شیئر کروں گی تو یہ میں نے نیو لیا ہے اور یہ کافی یوسفول ہے اچھا ہے تو یہ ون تھاؤزن وارڈ کا ہے اور یہ سیف ہے فور آل گورنمنٹس کے لیے آرڈر ریمول ہے اور اس کے لیے آپ کو آئرن بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ ٹریول فرنڈلی ہے آپ اسے اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں ٹریول میں اس کے ساتھ ایک برش بھی آتا ہے جو کافی تھک کپڑوں کے لیے ہوتا ہے جو کافی ہیوی کلوٹس ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے تو کافی یوسفول بھی ہے یہ اور اس کا ایک ہی چیز ہے جو مجھے نہیں اچھی لگی وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی باقی یہ اچھا ہے اچھا کام کرتا ہے یہاں پہ اس کا ایک چھوٹا سا وارٹر ٹینک ہے جس کے ساتھ یہ چھوٹا سا کپ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں پانی ڈال لیں گے اس کو ڈریکٹ ٹیپ کے نیچے نہیں کریں گے یا ایسے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں اتنا یوسفول یہ اس کے ساتھ جو کپ ہے یہ کافی اچھا ہے اس کے ساتھ پانی ڈالنا بھی ایزی ہے تو آپ اس کو پانی ڈالنے کے بعد 45 سیکنڈز ویٹ کریں گے اس کا بٹن آن کر دیں گے تو جب بٹن آن کریں گے آپ دیکھیں گے ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی اور اس کو 45 سیکنڈز یا 1 منٹ کے بعد یوسف کرنا شروع کریں کیونکہ اس میں سٹیم بن جائے گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا یوسف کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ایسے آپ کو ہینگر میں ایک شرٹ لگانی پڑے گی یا جتنے بھی آپ کے کپڑے آپ کو ہینگر میں ہی لگا کے اس میں سٹیمر یوسف کرنا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں میں ایک سائٹ سے شرٹ کو پریس کروں گی تو آپ دیکھتے جائیں اس کو کیسے میں یوسف کر رہی ہوں اور اس کے رنکل ریموو ہوتے جائیں گے اور ایک سائٹ سے بھی میں اس کو سٹیم کر رہی ہوں شرٹ کو اور ایک سائٹ سے نہیں کروں گی تو آپ کو ویزیبل ہی اس کا فرق جو ہے وہ فیل ہوگا کہ اچھے سے اس کے رنکل جو ہے وہ ریموو ہو رہے ہیں بس اس کا ایک ہی ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ نہیں ٹھیک ہے اس سے اگر آپ یوسف کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے آپ کپڑے نہیں پہن سکتے جو ہماری نارمل ٹریڈیشنل آئرن ہے وہ کپڑوں کو عام طور پر جب ہم اس طریق کرتے ہیں وہ گرم کر دیتی ہے کپڑے اور یہ جو ہے یہ سٹیمر جو ہے یہ کپڑوں کو ڈیم کر دیتا ہے لائٹلی سا ویٹ ہو جاتے ہیں کپڑے تھوڑا سا ہلکا سا نمی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ کافی ایک تھک سی شرٹ تھی جو بہت اچھے سے اس کے رنگل ریموو ہو گئے ہیں تو یہ کافی اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے پر کچھ وارٹر ڈروپس یا یہ ڈیمپ ہو جائے گا وارٹر ڈروپس بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ نارمل ہے تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئرن بورڈ اور اس آئرن کے ساتھ نہیں کپڑے آئرن کرنا پسند کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے اور میرے لئے یہ اس لئے اچھا ہے کہ یہ شفون جارجڈ اور جو ہمارے پیور شفون کے کپڑے ہیں جو میرے سے بلکل بھی پریس نہیں ہوتے وہ میرے سے بلکل بہت زیادہ مشکلہ جال جاتے ہیں وہ کپڑے تو یہ ہر طرح کے فیبرک کے لئے سیف ہے یہ کبھی بھی کسی کپڑے کو جلائے گا نہیں اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس فیبرک کے لئے خاص طور پر اور اس کے ساتھ جو ایک برش آتا ہے وہ تھک کپڑوں کے لئے یوز ہوتا ہے جو کافی موٹے کپڑے ہوتے ہیں اور ونٹر کے کپڑے جس طرح جینز ہیں سویٹر ہیں جرسیاں ہیں جیکٹس ہیں کوٹس ہیں یا کرٹنز ہیں اور مجھے یہ سب سے اچھا سٹیمر اس لئے لگا ہے جو ہمارے لانگ کرٹنز ہوتے ہیں جو کافی تھک ہوتے ہیں ہم ان کو کبھی بھی اس طری سے پریس نہیں کر سکتے تو ایسے آپ اپنے پردوں کو لٹکا کے دھونے کے بعد آرام سے سٹیمر کے ساتھ سٹیم کریں ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی سارے رنکل ریموو ہو جائیں گے تو یہ اس کے لئے بہت اچھا رہے گا تو ابھی میں یہاں جینز پریس کر رہی ہوں تو یہ برش لگا کے تو آپ نے سلائٹلی سائز کے بریسلز کو ٹچ کرنا ہے فیبرک کے ساتھ اور اچھے سے رنکل ریموو ہو جائیں گے بس آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کے آگے آپ کا ہاتھ یا مو نہ آئے اور آپ نے اس کو اپنے مو کی طرف ایسے ایک دم سے مو نہیں کر دینا اور کپڑے کو تھوڑا سا ایک سائٹ سے کھینچ کے ہی کپڑا پریس ہوتا ہے اس ٹیمر سے تو یہ کافی اچھا کام کرتا ہے مجھے تو یہ اچھا لگا اور میں نے سوچا ہی اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جینس کی ایک سائٹ میں نے سٹیمر سے سٹیم کی ہے اور ایک سائٹ سے نہیں کی تو ایک سائٹ پر رنکل ہیں تو یہی اس کا آج کا ریویو تھا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ نے اس کو یوز کرنے کے بعد اس کا بریش جو ہے وہ اتار دینا ہے اور اس کو کسی لائٹ سے ڈیمپ کلوز کے ساتھ آگے سے اچھی طرح صاف کر دینا ہے اور سب سے پہلے میک شور کرنا ہے کہ اس کا ٹینک بلکل خالی ہونا چاہیے سب سے ضروری چیز ہے تو پھر ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے تو یہی تھا فرنڈز آج کا ویلوگ اور آج کا اس کا ریویو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ